اسلام علیکم فرینڈ امید ہے کہ آپ سب خریصے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو گلاب کو لگانے کے بارے میں کہ جو ہے اس نئے گلاب جو ہے نصی سے لائے جاتا ہے تو کیسے ہیں کو جو ہے گملے میں لگایا جاتا ہے یا زمین میں تو یہ ہم دو پلان لائے تھے یہ منیچر واری وریائٹی یہ چھوٹے سائز کی جو آتے ہیں پھول اس طرح ہے یہ چھوٹے چھوٹے اور کھاوی پار کے آتے ہیں یہ اس کے پلان جو ہے بوشی سے بنتا ہے اس کے آئے زیادہ نہیں ہوتی لیکن اسے بوشی سے بنتا ہے تو یہ اس کو گاچی والے گلاب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گرافٹ کی ہوتے ہیں گراپ تو جب زمین سے اس کا جو روٹ بول نکال کے تو اس کھاس کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے اس کو تو یہ جو کھاس ہوتی ہے یہ چاول کی فصل جو کرتی ہے اس کے نیسے جو کھاس ہوتی ہے تو اس میں اس کو لپیٹا جاتا ہے تو آج ہم اس کو جو ہے بارہ ایس کے گملے میں لگائیں گے تو یہ بہترین موسم ہوتا ہے گلاب لگانے کا دسمبر اور چنوری اس موسم میں جو ہے بہت زیادہ کلوروں میں آتے ہیں گلاب نصریوں میں بہترین موسم میں جو ہے بہت زیادہ فریائٹی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں دو ہی مشہور ہیں دیسی گلاب اور انگلیش گلاب تو جیو رہنے کے لیے ہم نے یہ بارہ ایس کے گملہ لیا ہے اور جو پوٹنگ میں اس کے لیے تیار کریں گے یہ ایک گملہ پارکے لیں گے مٹی کا اور یہ تقریباً آدھے سے تھوڑا سے زیادہ ہے یہ گملہ تقریباً تھرٹی پرسن کے قریب یہ خاد بندی ہے یہ گوبر کی خاد ہے ڈیکمپوزٹوی گلی سڑی ففٹی پرسن مٹی لیں گے تھرٹی پرسن جو ہے یہ گوبر کی خاد ہے اور جو خالی جگہ ہے اس میں چونٹی پرسن کے قریب سے قریب ریت لیں گے تو اب ہم جو گملہ خالی کر لیں گے دونوں کو مٹی اور خاد والے کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر اس مٹی کو جو اس کے لئے پوٹنگ میں اختیار کریں گے مجھے ٹھیک ری اٹھا کے پھر گملے کے سراک پر رکھ لیں گے اور اس کے لئے یہ اب ریت لیے یہ ریت ابھی تھوڑی کام ہے لیکن اس میں اور تھوڑی ڈالنی پڑے گی تو اب یہ ریت بھی ڈال کے اور بھی تھوڑی ڈالیں گے تو اچھی طرح اس کو مکس کر لیتے ہیں تو جی فرینڈ ہمارا یہ پوٹنگ مکس ہو جو ہے اچھی طرح مکس ہو گیا ہے تو اب گملہ بغیرہ کے نیچے ہم نے ٹھیک ری بھی رکھ لیے ہیں اس ڈہنے جول کے لیے جو پانی کے لیے ہوتا ہے اس کو بڑے سے ٹھیک ری رکھ نہیں بڑھتی ہے اس پہ ہم رکھ لیے ہیں اور دوسرے میں بھی بھی آپ جو ہے گملے میں مٹی پریں گے تھوڑی تیرے کے بعد مٹی ڈال کے در کو جو ہے گملے کو پٹکیں گے تاکہ جو اے پاکٹ وغیرہ نہ رہے ہیں اس کے اندر اے پاکٹ رہے جائے تو پانی بھی ایک تو جلدی وہ جاتے ہیں وہ نکل جاتا ہے اور دوسرے پاکٹ جو ہے پلانٹ کے جو ہے جلد وغیرہ کو بھی نقصان کرتی ہیں تو یہ تھوڑی سے مٹی ڈال کے اوپر سے الکر سے دبا دیں گے اس کو سا 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 تلاتے بھی جاتے ہیں اور آپ جو ہے پلانٹ کے جو ہے روٹ بول جو ہے گاچی اس کو اوپر سے یہ کاس اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ زمین سے نکال کے تو اس میں لپیٹا جاتے ہیں تو یہ جو تھوڑی سے میں اس کے نیچے سے یہ مٹی اتار دوں گا یہ جڑے تھوڑی سی نگی کروں گا بہت زیادہ اس کے ساتھ چہر جاڑ نہیں کروں گا بہت زیادہ اس مٹی کے پوری کو اتار دینا چاہیے کیوں کہ یہ کافی جو چکنی مٹی ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی سہی لگ رہی ہے مجھے اس کو جو ہے سکوں گا اور یہ والی جو شاکھ نے کر دیئے یہ دیسی گلاب کو پر اس کو گرافٹ کیا جاتا ہے تو یہ جنگلی ہوتی ہے اس کو کار دینا چاہیے ابھی میں جو اس کو کارٹر کے مطلب سے کار دیا تھا کیونکہ یہ جتنی بھی پیر انرجی ہوتی ہے پلانٹس کی یہ لیتی رہتی ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کو کار دینا چاہیے یہ دیکھتا یہ کانٹو بار سارا جنگلی ہوتا ہے یہ لیکن یہ دیسی گلاب پر گرافٹ کیا جاتا ہے تو یہ روٹ بول اس طرح ہے لیکن کیونکہ میں زیادہ چوہر چاہر نہیں کہ یہ روٹ بول کے ساتھ تاکہ زیادہ پلانٹ جو ہے یہ سٹریس میں نہ جائے ابھی تھوڑا مرجار ہے نسری سے لہم وہ فقط فریج تھا ابھی پھر تو یہ اب اس میں مٹی پار دیں گے جو سے گلاب یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب گلاب کو شیفٹ اگر کرتے ہیں تو اس کے پتے پیل لے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ گرنا سٹار ہو جاتے ہیں تو یہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے یہ پتے گرا دیتا ہے اب انہوں پر نیک نکالتا ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ بس پانی اس کو بہت زیادہ پر وارٹرین نہیں کر رہے ہیں بس اس کے پورٹ کے اندرہ نمی سے بنا کر رہی ہیں تو پھر یہ اپنی گروہ سٹار کر دے گا سو یہ جی فرنٹ ہمارے یہ لگ گئے گلاب ایک اور سیڈوز اچھے سے اس کو دبا دیں گے اور پھر دوسرے بھی اسی طریقے سے لگا لیں گے تو جی فرنٹ یہ دوسرا گلاب بھی شیفٹ ہو گیا تو آپ ان کو پانی دیں گے تو اب ہم ان کو ایک دب اچھے سے پار کے پانی دیں گے تو پھر ان کو کچھ دین کو لیے سیمی شیڈ میں رکھیں گے ابھی ویسے سردیاں ہیں توپ چھتی تیز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہوتی آتا ہے ان کو جو ہے اس سے ہمیں شیئر میں رکھیں گے جہاں تھوڑی لیے توپ آئے گی تو پھر اس کو جو ہے بعد میں راکتیں گے توپ والی جگہ پہ تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی نئے گلاب کو جو ہے گملے میں لگانے کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کی اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ گے 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 گا گا گگ